اس طرح بھی یہ سارا ایریہ جو بلکل ان لوگ متاثر ہو گئے ہیں اس چیز سے ہمارے پاس لوگ کو جگہ دی نہیں ہے اور یہ گھر بھی ہمارے جو ہیں وہ سلائیڈ کے ساتھ میں آ گئے ہیں تو اس والے سے ہم حکومت سے اپیر کرتے ہیں اس والے سے ہماری کی مدد کیلئے یہ ایک گھر نہیں ہے اس کے پیچھے پانچ گھر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پانچ گھر ہیں ان میں کریکس تو نہیں ہے جو یہ فسٹ والے ہیں اس میں کریک پڑ گئے ہیں اتنا تقریباً اتنا اتنا ہوں فرش پہ پڑ گئے ہیں یہ جو سامنے والے مکان ہیں ان میں تو کریکس نہیں ہیں اس میں بھی ممکنے صاحب ہوں یہ سا رہے ہوٹا ہے یہ یہ سامنے والے مقان jakie ہیں اندازے میں یہ جو بھی ہوں غو ختم ہوگے ختم ہوگئے یہ ساتھ ہوں جو گے فرش اس کے علاوہ یہ سامنے دو تین یہ عنظر تھے اوپر چار پانچ اور اچھے سات گھر ہوئے وہ بھی اس کی ساتھ میں بزیج آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں یہ ریح آئرہس کریں مطلب یہ ہائر gift پہیں یہ سارے خالی کردی ہیں ہم نے یہ خالی کردی ہیں سارے خالی کردی ہیں یہ خالی کردی ہیں کے کتاب میں ہیں کیونکہ ریائش کے قابل یہ نہیں ہے یہ سارے جوائنڈ ہیں اس کے یہ ریائش کے قابل ہم نے سب خالی کر دی ہیں یہ اپریز کا یہ آگا ہے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ایک تو کرونا میں بسے ہوئے بڑا مشکل ہو جائے گا اب یہاں پہ بھی بات کریں گے اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو جو آپ کی بنیادی ضرورت یہ اور اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے جو حدثاتی فنڈ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی آپ کے ساتھ مدد کریں گے بھوکے مارک شلارلہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں فیاض صاحب کو اور امیال علاقہ کا شکل ہوں انہوں نے مولیس کی ہماری ریسکیو کی ساری سروسز کا رگارڈ کی ہمارا شکریہ دا کیا آپ سب کو بتانے چاہتا ہوں کہ شکریہ کی بات نہیں یہ ہماری ڈیوٹی ہمارا فرض ہے ہم لوگ اسی لئے باتیں ہوں اور اس سروسز کے لئے انشاءاللہ ہم لوگ ہر ممکن ہر حق تک جائیں جب یہ انسیڈنٹ انفارچنیٹ انسیڈنٹ پر قسمت انسیڈنٹ ہوا کل ایک جو مجھے آپ لوگوں سے گلا بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اطلاع دی گئی وہ بہت لیٹ ہو گیون ایسی چو صاحب کو جو اطلاع ہوئی وہ بھی گھنٹے دیڑ کے بعد پھر ایسی چو صاحب کی میرے سب بات ہوئی ہمیں آپ سے پڑا چلا ہے ڈی سی صاحب کو بتایا ہے مری صلی اللہ صاحب کو اس وقت تک رات ہو چکی ہے افتاری کے بعد کا ٹائم تھا اس وقت ڈی سی صاحب نے کہا کہ ابھی ایسی چو صاحب آپ جائیں اور علاقے کو وزٹ کریں پھر جب ہمارا رابطہ ہوا ایسی چو صاحب نے بندے بھی بیجے فیاض صاحب سے رابطہ ہوا سیچویشن کا پتہ چلا ہے کہ جی وہ ایمرجنسی والی سیچویشن نہیں تھی بلکہ آہستہ آہستہ یہ زمین جو ہے وہ سرکی اور یہ گھر نیچے چلے گئے اور لوگ باہر نکل کے کوئی زخمی نہیں ہوا کوئی کیجویلیٹی نہیں ہم نے شکر کا سانس لیا کہ جان اکلیٹی سبج کی مالی نقصان تو ہوگی اپنے تھانے کی مطلقہ ہمارے تھانے ڈنگا گلی کی ایس ایچو واجد خان ڈی ایس پی یاسین جنجوہ صاحب اور ہمارے ایسی تھاڑ امینو الاسن صاحب میں اپنے پورے علاقے کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ سننا الحمدللہ کہ ہمارے کے پی کے کی انتظامیاں ہمارے کے پی کے کی عدلیہ ہماری کے پی کے کی پولیس حالان آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ دس دس دن میں پچاس سال کراچی میں رہا ہوں دس دس دن پانچ پانچ دن لوگ چکھتے ہی رہتے ہیں چلاتے ہی رہتے ہیں میں کوئی وہاں پہ ریسکیو وہاں پہ نہیں پہنچتی کوئی انتظامیاں کوئی ادلیہ کسی کا فرق جو ہے کوئی کسی ادارے کا وہاں نہیں پہنچتا الحمدللہ کل یہ واقعہ ہوا ہے اور کل سے میں ایسے چو واجد خان کے ساتھ رابطے میں ہوں امینو الاسن صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں میں اس سے ہٹ کے میں نے ڈی سی صاحب کو بھی میسج کی ہیں وہ بھی میرے انکونٹیکٹ ہیں میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے یہ ابھی یہ آپ کو بنیادی طور پہ ابھی فش ضرورت ہے آپ کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ اپنے بھائیوں سے جو یہاں پہ اگر کوئی کسی مکان میں یہاں پہ قریب رہتا ہے اس علاقے میں خاص کر تو پلیز مربانی کر کے آپ کئی کسی بھائی کے ہاں دوست کے ہاں کسی کے ہاں جو ہیں اور الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہیں اللہ کی مربانی اتنے اچھے لوگ ہیں ایسی صاحب جب یہ معاملہ ہوا تو یہ پورے علاقے کے لوگ یہاں پہ میں سنا کے پہنچائیں اور ان لوگوں نے فورا نہیں نہیں تو یہ رہنے والے لوگ اتنی بڑی جو آفت یہ سلائیڈ آئی ہے شاید ہی ہو سکتا کہ بہت ساری اموات ہو جاتی بہت ساری جان زیادہ ہو جاتی بہت سارا نقصان ہو جاتا لیکن اللہ کی مربانی سے اور یہ علاقے کے لوگوں نے اپنے بھائیوں کو یہاں سے نکالا ان کا سامان نکالا بلکہ ایک ہمارا یہاں کا ایک جوان لڑکا بندہ وہ سامان نکالنے کے دوران زمین جب چل پڑھی تو وہ گر گیا اور وہ زخمی ہو گیا تو ابھی پتہ نہیں یہاں قریب ہے یا اسپتال گیا ہوا میں اسے بھی بلانا چاہوں گا بلا کے آپ سے اس کے ملاقات کراؤں گا تو بس بھائیو یہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سے بھی التجاہ ہے کہ کوئی آدمی کسی قسم کا رسک نہیں لینا یہ مکان جتنے بھی یہ پاس کے مکان ہے آپ سب حالی کر دیں اور انشاءاللہ تعالی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور اللہ کے حکم سے یہ ہر طرح کا ایسا سب کرنا تو وہ سب سہے بہتحانے باقیedu سالسا کے اِسا سب آئے اگر یہ سب سے ایک چاہتی ہے کہ اس کو رسکو کرو میں باہتا ہے کہ اس کی جو بھائیو کیسے کو رسکو نے والا آپ نے کیا تاورکانی کرنے والا میں کسی قسمتے میں ہوں شکریہ ہے م cosmeticوں میں ہے کہ سمان یہی سر ہے نا بری ہو جی 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 انعامل سب چیزیں ہیں نا رسکو ریلیف اور ریہبیلیٹیشن ابھی اس میں رسکو والی بات تو نہیں ہے کیونکہ یہ اچانک سے معاملہ نہیں ہوا لوگوں نے اپنی جان بچا رہے ہیں رسکیو تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ جانوں کو بچیں آہ جانا کو وہ معاملہ تو شکر الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ وہ چیز نہیں ہے ختم ہوگی اب جو ہے نا وہ ریلیس ہے اور پھر اس کے بعد ریابیلیٹیشن ہوگی ریلیس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ گھر تباہ ہو گئے ہیں اب ضائع تھی بات ہے ان کو عارضی طور پہ کوئی شلٹر کوئی ٹینٹ کچھ تو چاہیے اگر ان کے برطن شرطن اس میں تباہ ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں گیس کا چولہ ختم ہو گئے وہ چیز ان کو چاہیے وہ چیز ہم نے ریلیس میں وہ چیز ہم نے پروائیڈ کریں گے اس کے بعد ریابیلیٹیشن کا فیادہ تیسرا ہے اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر مطلب ڈیمج ہو گئے ہیں ان ٹکومنٹ کی طرف سے کیوں کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس میں ہم بقیادہ اس میں دو مہینوں کے اندر اندر کمپنسیشن مل جاتی ہے نئے گھر شاہر بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اب مسائل کے دور پہ یہ بیس لاکھ روپے گھر ہے بیس لاکھ تو گھنڈ نہیں دیتی لیکن کچھ نہ کچھ اتنا ہوتا ہے تو پڑواری صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں پڑواری صاحب یہ ان کا آج ہی ساروں کا ڈیٹر شکتہ گھتا کر کے جو بھی ریکوائیڈ ہے یہ فیاد صاحب بھی ادھر موجود ہیں فیاد صاحب اس مجھے آئے ہیں میں جگہ وہاں سے جوانا آپ کو نیچے کے پورا اور تھوڑے شارے فاسٹے فاسٹے بھی بکھڑے ہوں تاکہ وہ موکہ